وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے دنیا میں دتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کی ذات اکیلی ہے اس کا کوئی جوڑی دار نہیں ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے اس کو کسی نے جنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے ارشاد فرما دیا اُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدْ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اکیلہ ہے اللہ اس سمد وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی سب کو ضرورت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے یہ اللہ کی وہ ذات ہے باقی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے زمین کو پیدا کیا تو آسمان کو پیدا کیا چھاں کو بنایا تو دھوپ کو بنایا گرمی کو بنایا تو سردی کو بنایا رات کو بنایا تو دن کو بنایا سورج کو بنایا تو چاند کو بنایا ہر چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح حق کو بنایا تو باطل کو بنایا جھوٹ کو بنایا جوڑا تو سورج کو بنایا حق باطل اس کا شروع سے اول دن سے ہی اس کا آپس میں مقابلہ اور مسابقہ رہا ہے حق ہمیشہ اپنے آپ کو منوہ کر رہتا ہے یہ اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہر حال میں حق جیت کر رہے گا کامیاب ہو کر رہے گا کبھی حق ہارتا نہیں ہے کبھی حق نے شکست نہیں کھائی جا الحق و زحق الباطل ہمیشہ باطل پست ہوتا ہے حق ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت کے لیے باطل بھی اپنا جلوہ دکھا دے حق بات کہنے والے حق کو سمجھانے والے حق بات کی تلقین کرنے والے اول دن سے اس زمین پر رہے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جوائے سب نے حق کی تلقین کی حق کی تبلیغ کی حق کی تعلیم دی اب اس حق کو قبول کس نے کیا کتنا کیا اس کی مثال اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت اچھے طریقے سے بتائی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے قلام پاک میں کہ حق کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برسی خوب تیز اچھی بارش برسی اللہ علیہ الرحمت کی بارش برسائی اب زمین پہ وہ بارش جب اتری تو جو زمین کے اندر جو ہڑ تالاب تھے کم میں تمام میں وہ بارش کٹھی ہو گئی اس کا پانی جمع ہو گیا اس کی مثال اللہ علیہ نے فرمائے کہ وہ اس طرح ہے کہ حق بات کو کسی نے تسلیم کر لیا مان لیا سمجھ لیا اب اس کو جس طرح وہ پانی جہاں برس اکٹھا ہوا ہے جہاں جمع ہوا ہے وہ زمین فائدہ حاصل کر رہی ہے اور اس پانی سے پھر اور اڑوس پڑے اس کے لوگ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اپنی زمین کو سچائی کے لیے اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں کوئی اس میں ٹیوے لگا رہا ہے کوئی اس میں اور کوئی یگا رہا ہے اس پانی کو اپنے کھیتوں میں لے جا رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو پی رہے ہیں اس سے نہ رہے ہیں دھو رہے ہیں گویا یہ حق کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے اولین ہیں جنہوں نے حق بات کو تسلیم کیا حق بات کو مانا حق بات کو دل میں بٹھایا اور پھر خود بھی اس سے فائدہ حاصل کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل کرایا اس طرح کہ وہ حق بات دوسروں کی بھی بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں دوسری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین جو نرم ہے ذرخیض ہے اس پہ پانی برسا اس نے پانی کو چوشا اس نے پانی کو جذب کیا اس نے خود تو فائدہ حاصل کیا خود لیکن اور کسی کو اس سے اڑوس پڑوس میں اس پانی سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ کھیت میں پانی برسا تو اسی کھیت میں وہ پانی رہا اور آگے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا کچھ ایسے ہیں جو حق بات کو مانتے تو ہائیں تسلیم کرتے ہیں لیکن اپنے ہی تک محدود رکھتے ہیں تیسری مثال یہ بتائی قرآن پاک نے کہ ایسی پٹ پڑ زمین ہے ایسی کندر زمین ہے ایسی سخت زمین ہے کہ پانی رات دن برس رہا ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا پانی اس میں نہ جذب ہوتا ہے نہ وہ پانی کو پیتی ہے نہ اس میں کوئی فصل ہوتی ہے نہ اس میں پیڑ پودا ہوتا ہے یہ اس آدمی کی بھی مثال ہے جو رات دن حق بات کو سنتا ہے سمجھتا ہے لیکن مانتا نہیں دل میں اس کو بٹھاتا نہیں ہے اس پر غور کرتا نہیں ہے کبھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا رات دن بعض وصیت بھی سنتا ہے نماز بھی پڑتا ہے اللہ اور رسول کی باتیں بھی سنتا ہے لیکن کبھی دل میں اس نے اللہ رسول کی باتوں کو بٹھایا نہیں یہ اس بنجر زمین کی مثال ہے جو پٹ پڑ گئی ہے جو سخت ہو گئی ہے جس میں پانی تو برستا ہے لیکن بہ جاتا ہے ایک زمین جذب نہیں کر پاتی یہ حق و باطل کی مثال اللہ تعالی نے پران پاک میں اس طرح بنایا فرمائی ہے ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ حق کبھی بھی ہارتا نہیں ہے ہمیشہ جیتتا ہے اور حق میں حق کے راستے میں حق بات میں حق کہنے میں کچھ پریشانیاں کچھ مشکلیں آتی ہیں جس طرح کسی چیز کو بہتر بنانے کے لئے کوئی چیز لوہر سے بنائیں تانبے سے بنائیں پیتل سے بنائیں سونے سے بنائیں چاندی سے بنائیں تو کیا کیا جاتا ہے اس کو پہلے پگھلایا جاتا ہے تپایا جاتا ہے یہی مثال حق کی بھی ہے کہ حق میں بھی انسان کو تپش آ سکتی ہے اس طرح کی مصیبتیں جھیل نہیں پڑ سکتی ہیں لیکن جب وہ تپ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو میل کچھل ہے وہ جھاگ کی شرکل میں اوپر آ جاتا ہے اور ایک دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حق تو بلکل چھپ گیا کسی بھی چیز میں جب اُبال دیں گے جب زیادہ تپش لگے گی جب زیادہ اُبال آئے گا تو جھاگ اتنے آ جائیں گے اس کو جھاگ اس کو اصل چیز کو جو اصل جز ہے جو قیمتی جز ہے اس کو وہ چھپا لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سونا تپا رہے ہیں لیکن سونا تو پتہ نہیں کہا گیا اوپر تو جو رانگ رانگ آ گیا یا کوئی بھی چیز ہم تپائیں گے گھی تپاتے ہیں گھی کو جب تپاتے ہیں تو گھی میں اتنا جھاگ آ جاتا ہے کہ وہ اصل گھی نیچے رہ جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ تو جھاگ ہی جھاگ آ گیا لیکن آپ اس کو اپنی جگہ پر شوڑ دیجئے تو اصل جو چیز ہے اصل جو جز ہے وہ جم کر رہ جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا وہ خراب نہیں ہو سکتا اور جو اس کا جھاگ ہے وہ جھاگ جو ہے وہ اڑ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا وہ باطل ہے اس کی مثال باطل کی ہے جس طرح باطل ختم ہو جاتا ہے باطل چلا جاتا ہے باطل ضائع ہو جاتا ہے حق رہ جاتا ہے یہی مثال حق اور باطل کی ہے کبھی حق حمایت نہیں ڈھونڈتا حق کبھی اپنا کوئی ساتھی تلاش نہیں کرتا حق کہنے والا آدمی یہ نہیں سوستا کہ تیری باط کی کوئی تائید کرے گا یا نہیں کرے گا اس ڈر سے کہ تیری باط کی تائید تو کرے گا نہیں تو بات تو حق کہے گا لیکن یہاں تیری باط کی تائید کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں اور اس ڈر سے اگر وہ حق نہیں کہتا ہے تو وہ غنہگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ ایسے نبی ہیں اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو کوئی ساتھی ملا ہی نہیں کوئی ہمائیتی ملا ہی نہیں ان کی ہاں میں ہاں بولنے والا کوئی تھا ہی نہیں ان کا جو کنبہ قبیلہ تھا وہ بھی ان کے ماں باپ تھے وہ بھی ان کے بھائی بھند تھے وہ بھی جو بھی تھے نیچے سے لے کر اوپر تک عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک سارے کے سارے ان کے خلاف تھے ملا نے پاک نے سمجھایا ہے یہ بتایا ہے کہ حق کہنے والا کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں میں یہاں حق بات کہوں گا تو تیری بات پلے گی نہیں نہیں حق کا اظہار کر حق بات کو کہ دے حق بات کو بول دے تیرا حق آج نہیں تو کل رنگ لائے گا زائے نہیں جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر ڈٹے رہے اکیلے جمع رہے سارا کنبہ قبیلہ سب مخالف ساری برادری مخالف اور بلکل اعلان کہتے رہے کہ یہ جن تم بتوں کی عبادت کرتے ہو جن بتوں کے سامنے جن جھکتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ تو جھوٹے ہیں رب تو اور ہے وہ تو آسمانوں میں ہے یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کو تو تم روج بناتے ہو روج بگاڑتے ہو جب وہ کسی طرح بھی باد نہ آئے اور باد دربار تک پہنچ گئی اور بادشاہ بھی اس وقت اسی طرح کہتا اس کا عقیدہ بھی وہ ہی تھا وہ بھی بتوں کا پجاری تھا بادشاہ نے اس کو عبرتناک سزا دینے کر چاہتا تو اس کو کیسے بھی مار سکتا تھا بادشاہ چاہتا تو اس کو کسی طرح بھی مار سکتا تھا خانسی دے دیتا قتل کر دیتا کیسے بھی مار دیتا لیکن بادشاہ کو ایک ایسی سزا دینی تھی جو پبلک کو سب کو پتا چلے پوری جہان کو پتا چلے پورے ملک کو پتا چلے کہ دیکھو ایسا کوئی حرکت کرے گا تو اس کا یہ علاج ہوگا بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دیں گے کہ آج تک دنیا میں کسی نے دی ہی نہیں اور جب یہ جل جائے گا تو اس کی راکھ بھی نہ ملے گی ایسی سزا دیں گے حکم ہو گیا کہ سارے کے سارے اپنی حیثیت کے مطابق ایندھن بھیڑا کرو جنگ لکڑی بھیڑا کرو اپڑے بھیڑا کرو جیسا بھی جس کے پاس جو بھی ایندھن ہے جلانے کی جو چیز ہے وہ لالا کے میدان میں ڈالو تاریخ مقرر کر دی کہ فرا تاریخ کو ہم ابراہیم کو اس ایندھن پر بٹھا کر نیچے سے اس ایندھن میں آگ لگا دیں گے تاکہ پوری دنیا تماشا دیکھے کہ جو بھی ہمارے بتوں کو برا کہے گا جو بھی ہمارے ان خداوں کی برائی کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے کوئی ایسی جرت نہ کر سکے کہ ہمارے بتوں کو ہمارے خداوں کو ہمارے معبودوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے ایندھن بھیجمع ہو گیا پورا ایندھن جمع کر دیا گیا اتنا اونچا چڑ گیا ایندھن کہ تفاصیل میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کوئی ترکیب نہ سوچی تو پھر ایک وہ لکڑی کا کوئی جگاڑ ایسا بنایا گیا کہ جس میں بٹھا کر کے جھوٹا دے کر کے جھولا بنا کر کے اس کو اوپر پھینکا گیا اس طرح ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ایندھن کے اوپر ڈالا گیا لڑائی کیا ہے حق اور باطل کی سچ اور جھوٹ کی اصل اور نقل کی ڈال دیا دیکھئے توحید وہ ایسا جز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کی برکت سے انسان کو ہیرہ بنا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اتنی مضبوط اور اللہ کی ذات پر اتنا پورا یقین اور بھروسہ کہ بارش کا فرشتہ آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت برا ہونے جا رہا ہے یہ لوگ آپ اس کو اس آگ میں آپ کو بھسم کر دیں گے میں ایسا کروں کہ بارش کی جھڑی لگا دوں اتنی بارش برس جائے کہ اس اندن میں آگ ہی نہ لگے یہ کچھ بھی کرنے چاہے کہنے لگا کہ تو میرے رب سے پوچھ کہا ہے کیا یہ بات تو نے میرے رب سے پوچھی ہے کیا کہ میں ایسا کروں کہ نہیں میرے رب کو میرا پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم اب کہاں ہے کس حالت میں ہے یقین توحید کا اللہ کی ذات کا اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط اور مصمم ہونا چاہیے انسان کا کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید لا تقنطو من رحمت اللہ کیسی بھی آفت آ جائے کیسی بھی مصیبت آ جائے کیسے بھی پہاڑ ٹوٹنے لگ جائیں مسلمان کے اوپر لیکن کبھی وہ اللہ کی ذات سے نا امید ہرگز نہیں ہوگا اس کو آخری لمحے تک امید یہ رہے گی کہ اللہ تعالی میری مدد کرے گا چاہے گا اور اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں اس مصیبت میں ختم ہو جاؤں تو اللہ کی مرضی خرشتے کو لوٹا دیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ اپنے بندے کا نظارہ دیکھ رہا ہے ہر چیز اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے آگ بھی پانی بھی دھوک بھی سورج بھی چاند بھی زمین بھی آسمان بھی ہر چیز اللہ کے حکم سے اس دنیا میں استعمال ہو رہی ہے سورج روزانہ اللہ سے اجازت لے کر نکلتا ہے چاند روزانہ اللہ سے اجازت لے کر نمودار ہوتا ہے آگ بھی اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میرے نبی کو جلانے جا رہے ہیں آگ کو حکم دیا قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کے کلام میں اس بات کو اللہ نے نقل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پتا ہے میرے نبیوں کے ساتھ کیا کیا گزری تیرے ساتھ بھی ایسی مصیبتیں پلشانیاں آئیں گی تجھے میں ہم بتا دیتے ہیں کہ تیرے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آخری مرحلہ میں تھے اور آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ نیچے سے آگ میں جو ہے پھلیتہ لگا رہے تھے اس ایندر میں آگ لگ رہی تھی جب آگ دہک رہی تھی اس سے پہلے کہ اس آگ کی گرماہت میرے نبی تک پہنچے میں نے آگ کو حکم دے دیا کہ یہ آگ بے شک تیرا کام جلانا ہے بھسم کر دینا ہے خاک کر دینا ہے لیکن آج ہم تجھ سے اور کام لینا چاہتے ہیں کونی بردوں وسلاما ایسی تھنڈی ہو جا ایسی سلامتی والی ہو جا کہ ہم رہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گرماہت بھی نہ پہنچے کوئی سردی بھی نہ لگے کبھی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ ٹھنڈ لگنے لگے میرا نبی کو سردی لگنے لگے سلامتی والی نہ گرمی نہ سردی بلکل یہ کنڈیشن من جا اللہ کا حکم آگ نے مانا دنیا نے دیکھا بخلوق نے دیکھا عوام نے دیکھا خواس نے دیکھا شاہوں نے دیکھا گداوں نے دیکھا بادشاہ نے بھی دیکھا آباد شاکر پریوار نے بھی دیکھا اس کے کنڈے قبیلے نے بھی دیکھا دیکھا آگ جل گئی ایندھن جل گیا خاک ہو گیا بھسم ہو گیا راک بن گئی راک جب جھڑنے لگی راک جب پھیلنے لگی جب وہ نیچے اترنے لگا دیکھتے کیا ہے ساری دنیا دنگ رہ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام صحیح سلامت ہشاس بسا ہستے کھرتے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سکون پر سکون بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی کپڑا بھی نہیں جلا ان کا بال بھی بھاکا نہیں ہوا آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے حق حق کی جیت اس طرح ہوتی ہے لکھا ہے کہ محلوں پہ بادشاہ کی جو پریوار دیکھ رہا تھا انہوں کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اور اس بیٹی نے دیکھ کر کے اللہ کے نبی پر وہ ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ لی اسی کے متعلق وہ فسرین لکھتے ہیں اب یہ جو مروب ہو گئے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں کوئی کرامات پیدا کر دیتا ہے کوئی موجزہ پیدا کر دیتا ہے کوئی کرشمہ پیدا کر دیتا ہے تو لوگ بڑے کچھے ایمان والے ہیں یہ جلدی مروب ہو جاتے ہیں یہ گھبرا جاتے ہیں مسلمان ہی ایک ایسا ایمان والا ہے جو صرف اللہ کی ذات پر بھلوسہ کرتا ہے وہ کسی چیز سے مروب نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بڑا مانتا نہیں ہے لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سب سے ڈرتے ہیں اتنے بہبیت اور اتنے مروب ہو گئے عبراہیم علیہ السلام سے کب اس کو چھڑو مت کچھ کو مت بتانے کیا بن جائے گا اور اس کو دیس نکالا دی دو سا ہے تو پھر اس کو مار سکتے تھے بادشاہ پھر بھی قتل کر سکتا تھا لیکن حمد نہیں ہوئی اور اس کو جب دیس نکالا دینے لگے تو اس لڑکی کو بھی اس کے ساتھ ہی کر دیا نہیں تو یہ جو ہے یہاں اور کچھ ماحول خراب ہو جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی مثال بتائی ہے موسیقی